میں کافی عرصے سے کار کی تلاش میں تھا، کافی تلاش کی لیکن کوئی بھی اچھی کار مناسب قیمت پر نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن اخبار میں اشتہار آیا کہ مرسیڈیز کار برائے فروخت ہے، صرف دس ہزار روپے میں کوئی بھی اس اشتہار پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ پر میں یہ اشتہار دیکھ کر لکھے ہوئے ایڈریس پر جا پہنچا۔ اور دروازے پر دستک دی، ایک ادھرل عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا اپنے ایک مرسیڈیز کار بیچنے کا اشتہار دیا ہے۔ خاتونی کہا جی ہاں، میں نے کہا کیا میں کار دیکھ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا جی شوق سے، آئیے یہ کہہ کے خاتون نے گیراج کھلوایا۔ میں نے غور سے کار کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایک دم نئی ہے۔ خاتون نے کہا ایک دم تو نئی نہیں ہے، اٹھارہ ہزار کلومیٹر چل چکی ہے۔ میں نے کہا لیکن اخبار میں تو اس کی قیمت صرف دس ہزار روپے لکھی ہے۔ خاتون نے کہا جی بلکل صحیح لکھی ہے۔ اس کار کی قیمت دس ہزار ہی ہے، اب دس ہزار روپے دیجئے اور کار لے جائیے۔ میں نے کامپتے ہاتھوں سے دس ہزار روپے نکال کے دیئے۔ خاتون نے روپے لے کر فوراں رسید بنائی اور کار کے کاغذات چابی کے ساتھ مجھے پکڑا دیئے۔ شدید بیقینی کے عالم میں میں نے آخر پوچھا، بہن جی، اب تو بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے؟ میں تو حیرت سے مرا جا رہا ہوں۔ خاتون نے کہا، گھبرائیے مت۔ کار اب یقینی طور پر آپ کی ہی ہے۔ میں تو بس اپنے مرہوم شوہر کی آخری خواہش پوری کر رہی ہوں۔ وہ اپنی وسیعت میں لکھ گئے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ مرسیڈیز کار فروخت کر دی جائے اور ملی ہوئی ساری رقم ان کی دوسری بیوی کو دے دی جائے۔